مرائے راستہ آپ کو لیے چلیں گے اسلامباد پاکستان ہندو کانسل کے صبرات ڈاکٹر رمیش کمار اس وقت پریس کارفرس کر رہے ہیں یہ چیزیں غلط ہیں میں اگر ایک کام کروں جس کے نام پہلے لوں جائے شیرام اور اس کے بعد میں فرج جو ہے وہ گالیاں وکو ہو اور یہ میرا جو کنٹینڈ ہو وہ صحیح نہیں ہو وہ غلط ہے تو کم سے کم جہاں پہ بھی مالک کا نام لیا جائے تو اس کی شروعات اچھی کرنی چاہیے تو میں پرائی منسٹر نرندر موڈی صاحب سے یہ مخاطب ہوں گا کہ آپ جیسے رام کا نام لے کے آپ ایوڈیا مندر بنانے گئے مجھے کچھ دن پہلے وہاں سے فون آیا ان کے لیڈوں کا کہ حکومت کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر رمیش ایوڈیا مندر آئے وزٹ کریں میں نے کہا میں رام کا بغت ہوں مگر میں نے کہیں پہ یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کا گھر مٹا کے اور بھگوان کا گھر بنتا ہے اللہ بھی ایک ہے عشور بھی ایک ہے بھگوان بھی ایک ہے تو ایسے ہم کیوں کر رہے ہیں یہی سپریم کورٹ ہے جو ہمارے منورٹی کے رائٹس کے لیے لڑ رہی ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ ہے جو اس حوالے سے ججمنٹ دے رہی ہے کہ آپ اس کو توڑ دو اور نیا گھر بنا دو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یا کشمیر کے حوالے سے ساڑھے چار سو دنوں سے جس طریقے سے بند پڑا ہے لوگوں کے آواز کو دبایا جاتا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہیں چیزیں یہ میں نے ساری ریزولیشن کے اندر باتیں لکھی ہیں یہ میری ڈیمارٹ سے ہیں اب ہسٹری کو میں چینج کرنا ہے اب یہ چوتر سال بہت کچھ ہو گیا اگر ہماری بھی کمزوریاں ہوں گی ہماری طرف سے بھی ہوں گی ان ساری کمزوریاں کو بیٹھ کے دور کرنے کے لیے تیار ہیں مگر ان کے لیے آپ کو جو انٹرنیشنل قوانی نے اس کو فالو کرنا پڑے گا الزام بازی سے نکلنا پڑے گا نیت کو صاف کرنا پڑے گا نیک نیتی کو احتیار کرنا پڑے گا سچائی کے راستے کے اوپر چلنا پڑے گا دھرم کے راستے کے اوپر چلنا پڑے گا تو یہ خطہ جو مہاتما گاندی کا خواب تھا جو قائزے سے محمد علی جناب کا خواب تھا جو پندر جوالال نہرو کا خواب تھا کچھ دیر نہیں لگے گی یہ چیزیں ہونے میں اس سوالے سے کبھی نہ کبھی کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے جو آدمی کو درست راستے کے اوپر لے کے آتی ہے آج وقت ہے پراشت کا کہ انڈین گورنمنٹ چاہے سٹیزن ایکٹ بنائے لوگوں کو بے وکوف بنائے مگر آج یہ آٹھ سال سے رہنے والا خاندان کو جس طریقے سے مرڈر کیا گیا اور ان کو نیشنلٹی نہیں دی گئی یہ یہاں پہ اس کا پول مدرہ کر رہا ہے کہ آیا یہ سٹیزن ایکٹ حقیقت تھی یا بے وکوف بنانا تھا یہ آرٹیکل 35.370 کر کے کہ ہم کشمیریوں کے لیے بہت کر رہے ہیں مگر ادھر کشمیریوں کے ساتھ ظالم کرنا یا ٹارچر کرنا یہ بتا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر انسانت ہو رہی ہے یا انسانت کے اُلٹا جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے یہ چیزیں کبھی چھپتی نہیں ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایک تو پراشت کریں ان دونوں چیزوں کو روٹ کریں اور ان خاندان کا حساب ہے مگر پھر بھی یہ تو ہے میری ریکویسٹیں گزارش ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ نائی تاگسٹ کو جب یہ ایونٹ ہوا ٹین تاگسٹ کو جب میں نے یہ نوٹیس میں لایا ایک مینہ پہلے ضائع کیا ایک ہفتہ پھر ہم نے انڈین اینوی کو بلایا مگر پھر بھی یہ مسئلے کا نہیں نکلا تو ہماری اسٹرگل یہاں پہ ختم نہیں ہونی چاہیے ہمیں پیرلل کام کرنا چاہیے جیسے میں کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ کیا ہے کہ کشمیر کی اسٹرگل کو زندہ رکھا ہے مگر تیہتر سال میں جو کشمیری خود جو اپنی اسٹرگل کے لیے کر رہے ہیں اس کی بنسبت جو پاکستان کو ہم کو جو کرنا چاہیے ہم نے اس کے اندر صرف پانچ پرسنٹ کیا ہے اگر ہم اس میں انڈریٹ کی جگہ پہ ڈیٹھ سو پرسنٹ کرتے تو آج کشمیر ایک انڈپینڈنٹ اور آزاد ملک ہوتا جو ہم کشمیری کو حق کم دلاتے رہے ہیں مگر اس کے اندر ہماری بھی کمزوریاں ہیں اس کو بھی ہمیں درست کرنا پڑے گا تو اس اسٹرگل کو ہر پیرلل طریقے سے چلانے کے لیے ایک میں ڈاریک مخاطب ہوں پرائم نیسٹر نیرندر موڈی سے کہ مہربانی کر کے ہندویزم کو سناتن درم کو رامائن کو فالو کریں اور انسان سے محبت کریں سارے انسانوں کے اندر ایک ہی خدا کی طرف سے سانس بہستا ہے ان کو اس طریقے سے اپنے ایسے مقاصد کے لیے یوز نہیں کیا جائے کہ آپ ایجنسیاں یہ کہیں کہ آپ جاسوس ہی کرو پاکستان کے خلاف تو آپ ہمارے لئے اچھے ہیں ورنہ اگر آپ کو ہم نے اپروچ کیا ہے جاسوس ہی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہم مار دیں گے کیونکہ آپ کو پتا چل گیا ہے یہ اب اکٹھی چیزیں نہیں چل سکتے وقت بدل چکا ہے اپنے آپ کو تبدیل کریں تو جب یہ دھڑا ختم کیا تو میری بہن شریمتی مکھی میرے ساتھ بیٹھی ہے مجھے کہا کہ میں آپ یہ ختم کریں مجھے انصاف نہیں ملائے میں تو نہیں جاؤں گی ایسے